اسلام علیکم ویلکم بکٹو می چینل ہو آر یو آل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ برینڈڈ اور لوکل لیسز دکھاؤں گی اور ہر سائز کی لیسز دکھاؤں گی اور آئیڈیاز بھی دوں گی کہ ان لیسز کو آپ اپنے ڈرس پہ کس طرح ایڈجس کرتے ہیں میں آپ کو ساتھ میں ڈرسز بھی دکھاؤں گی کہ ان لیسز کو آپ اپنے ڈرسز پہ کس طرح ایڈجس کر کے اپنے ڈرسز کو سٹیج کرا سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈ کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو یہ کچھ بڑے سائز کی لیسز دکھاتی ہوں یہ سب سے پہلی جو لیس ہے کٹ وک لیس ہے یہ کٹ وک لیس یہ ڈرس میں آپ پکچر میں جو دیکھ رہے ہیں اس کو کس طرح سے یہ جیکٹ پہ بورڈر پہ ایڈجس کیا ہوا ہے اور یہ نیکسٹ جو پکچر ہے اس کے شرٹ پہ بلکل ایڈیو شرٹ ہے اس کے بورڈر پہ اس طرح سے کی کٹ وک لیس لگائی ہوئی ہے اور پھر یہ ایک اور پکچر یہ دیکھیں اس میں فروگ کے بلکل سینٹر میں پیٹی پ بلٹ کی جگہ اس کو ایڈجس کیا ہوا ہے یہ نیکسٹ ایک نیٹ کی لیس ہے نیٹ کی لیس کو بھی اس طرح سے شرٹ کے نیچے ایڈجس کیا ہوا ہے اوپر جو نیٹ ہے اس پہ آپ پنٹ ایکس پہ ڈال کے اس کو سائز کو اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس طرح سے نیٹ کی یہ والی لیس کو یہ پکچر میں اپنے دیکھا ہے اس کو ایڈجس کیا ہوا ہے سلیوز پہ اس طرح سے کہ جو نیکس لیس ہے یہ فول ایمبرویڈڈ لیس ہے یہ کومنی آپ کو ایزی لی اپنے جو مارکٹ میں لیسز شاپس ہوتی ہیں ان سے اس طرح کی لیسز ایزیلی مل جاتی ہے یہ فلی ایمبرویڈڈ لیس ہے نیٹ پہ ملٹی کلر کی لیس بنی ہوئی ہے اور اس کو اس طرح سے یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے شرٹ کے پاورڈر پہ اور یہ اس کے نیک پہ ایمبرویڈڈ لیس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے یہ نیکس جو شرٹ ہے اس پہ بھی کف پہ اوپر یہ والی لیس ایجس کی ہوئی ہے یہ بلیک لیس ہے جس کے اوپر ملٹی کلر کے فلاورز بنے ہوئے ہیں اور یہ شرٹ پہ بھی دیکھیں سامنے سامنی طرف ایک سٹرپ لگائی ہوئی ہے پھر سائٹ پہ پنٹ ٹکس پھر اس کے اندر لیس اور اس طرح سے اس طرح کی لیسز کو آپ صرف بورڈر پہ بھی ایجس کر سکتے ہیں یہ کٹ وک والی شیپ کو آپ نیچے رکھیں اور اس کے نیچے آرگنزا کا فیبرک لگا کے اس سے بھی آپ اپنی شرٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ نیکس شرٹ میں یہ سلیوز پہ بھی لیس لگی ہوئے اس کے بورڈر پہ بھی اور نیک پہ بھی اس طرح کی یہ لیس لگا کے اس درس کو ایجس کیا ہوئے یہ 3D لیس ہے بلیک نیٹ کی لیس ہے اس پہ ایمبرویڈری ہوئی ہوئے ہوئے یہ گرین کے اوپر بلو کلر کے جو فلاورز ہیں یہ 3D فلاورز ہیں یہ نیکس لیس یہ وائٹ کلر کی یہ لیس ہے یہ لیس سائز میں کافی بڑی ہے اس کے جو موٹیوز ہیں اس کو سیپرٹ کٹ کر کے آپ ٹراؤزر پہ بھی ایک ایک موٹیو لگا سکتے ہیں اور ایک ایک موٹیو آپ اس کو سلیوز پہ اور شولڈر پہ بھی سیپرٹ کٹ کر کے ایجسٹ کر سکتے ہیں ورنہ اس کو شارٹ کر کے سینٹر سے کٹ کریں اور سینٹر سے کٹ کر کے اس طرح سے یہ جو پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیزائن سائٹ پہ سلیٹس کے سائٹ پہ بھی یہ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ لیس کافی بڑے سائز کی ہے اس کو آپ دامن پہ بلکل سامنے کی طرف فرنٹ پہ بھی ایجرسٹ کر کے اوپر پرنٹی لیس نیچے فیبرک اور اس طرح سے اورگینزا کے ساتھ کٹ وک کے ساتھ بنا سکتے ہیں ورنہ اس کا ایک سینٹر میں پینل کٹ کے شرٹ کی بیک سائٹ پہ بھی جس سے دکھایا پکچر میں ایسے بھی ایجرسٹ کر سکتے ہیں یہ نیکسٹ ویڈیو جو لیس ہے اس طرح سے اوپر یہ کٹ وک بنے ہوئے ہیں اس شرٹ پہ اور نیچے سینٹر میں لیس ہے اور اس کے نیچے یہ پلین نیٹ کا فیبرک کے ساتھ ہی شرٹ کا دامن کی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے یہ بلیک کارٹن کی لیس ہے اور یہ چکن کارٹن کی لیس ہے یہ پکچر میں اس طرح سے یہ سامنے وی نیک اور اوپن سٹائل میں اس لیس کو ایجرسٹ کیا ہوا ہے اس طرح سے یہ نیکس لیس ہے یہ 3D تلے پہ ایمبروائیڈری کی طرح کی لیس ہے یہ ڈریس پہ اس کے دامن پہ لیس اس طرح سے فلاور لیس لگا کے نیچے سے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے اور ان فلاورز کو آپ سپریٹ ایک ایک فلاور کو کٹ کر کے پوری شرٹ پہ سپریٹ کر کے بھی لگا سکتے ہیں یہ بلیک نیٹ کی لیس ہے جو مارکٹ میں کومن نہیں ملتی ہے اور ان کو لیتے وقت ہم سوچ نیتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے ایجرسٹ کر رہے ہیں یہ پکچر میں آپ دیکھیں یہ برینڈڈ ڈریسیز سارے ہیں انہوں نے سلیوز میں اس پکچر کی سلیوز میں پوری سلیوز نیٹ کی لیس سے بنی ہوئی ہیں اور انہوں نے سلیٹ کے سینٹر میں بھی یہ لیس کو ایجرسٹ کیا ہوئے ہے یہ بھی فولی ایمبرویڈڈ لیس ہے نیٹ کے اوپر یہ ساری ایمبرویڈری ہوئی ہوئی ہے یہ بلیک اور وائٹ لائننگ والی شرٹ کے اندر اس طرح سے اس کو ایجرسٹ کریں یا دامن پہ ایک ایمبرویڈڈ پٹی پھر اوپر نیچے گوٹا پٹی یا شٹل لیس یا اورگینزا سے اس کا دامن پہ ڈیزائننگ کی جائے ایسی ایمبرویڈڈ لیسز کو اس طرح ونٹر ڈریسز پہ بھی یہ سلیوز پہ جس طرح سے یہ لگایا ہوئے ہیں باٹم پہ سلیوز کی اس پہ بھی ایجرسٹ کر کے ڈیزائننگ کی جائے تھے وائٹ لیس یہ ڈریس کے دامن پہ لگی ہوئی ہے پھر نیچے اورگینزا کی پٹی لگا کے فولد کیا ہوئے ہیں اور یہ سلیوز پہ بھی اس طرح سے یہ وائٹ لیس لگی ہوئی ہے اور اس وائٹ لیس کو یہ ڈبٹے پہ دامن پہ اور پینل کے اندر بھی ایجرس کیا جا سکتا ہے اس ڈریس میں بھی یہ وائٹ لیس پینلز میں لگایا ہوئی ہے سلیوز میں بھی اور نیک پہ بھی یہ گلو لیسز ہیں جن کو پریس کے ساتھ ایزیلی اپنے ڈریسز پہ دبٹے پہ ایجرس پہ گلے پہ کس طرح سے لگا سکتے ہیں اور یہ رفل لیس ہے یہ بڑی کومن لیس ہے اس پکچر میں دیکھیں فرنٹ اوپن شرٹ رکھ کے اور اس پہ کٹ ورک بنا کے اور کٹ ورک کے اندر یہ رفل لیس یوز کی ہوئی ہے اور اس کو رفل لیس کو نیچے اپنے دامن پہ چاکوں پہ بازوں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹی لیسز کومن لیسز ہیں شرٹ میں ڈیزائننگ اس طرح سے کی ہوئی ہے تین پٹیاں دیکھیں پھر اندر پنٹیکس پھر یہ ایک اور نیک پہ ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اس کے اندر یہ پلیٹس ڈال کے نیک پہ چاروں طرف اندر لیس رکھ کے بھی اس کو ڈیزائننگ کی ہوئی ہے پھر یہ نیکس نیک کا ڈیزائن ہے اس میں ٹرائنگلز بنا کے سائیڈ پہ چھوٹی لیس پھر اس کے سائیڈ پہ ایک بڑی لیس رکھ کے اس کا نیک ڈیزائن کیا ہوا ہے یہ بھی اس کو کرن لیس بھی کہتے ہیں رفل لیس بھی کہتے ہیں فریل لیس بھی کہتے ہیں یہ گوٹی لیس ہے اس کو آپ گوٹی کی کسی چوڑی لیس کے ساتھ بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں فروک کے نیچے پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ دوبٹے کے فینسیو دوبٹوں پہ گوٹی والے دوبٹوں پہ بھی یہ لیس لگی ہوئی بہت خوبصورت لگتی ہے ملٹی گولڈن ہر کرر میں یہ لیس لگتی ہے اس ڈریس پہ یہ وائٹ لیس اس کے سلیف پہ لگا کے ساتھ پنٹکس فریل والی سلیف یہ بنائی ہوئی ہے اور یہ تھری ڈی لیسز ہیں فلاورز والے یہ آج کل بہت ان ہیں ان کے ساتھ بھی بہت 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 برائیڈل ڈریسز پہ بھی ورک ہو رہا ہے ان تھری ڈی لیسز کے ساتھ جیسے آپ پکچوس میں دیکھ رہے ہیں یہ برائیڈل ڈریس ہے اور یہ ہر کلر میں ملٹی کلرز میں بڑے برائیڈ کلرز میں بھی یہ لیسز ہیں یہ والی لیس ہے جو اورگینزا پہ یہ ٹسلز بنے ہوئے ہیں اس کو آپ شرٹ کے گھیرے پہ سلیز پہ اور جو بٹے کے پلوں پہ لگا سکتے ہیں اور ایک ایک یہ فلاور کٹ کر کے اس طرح سے یہ جو شرٹ دکھائی ہوئی ہے ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ تلی کی لیسز ہے یہ بہت خوبصورت یہ فارمل ڈریسز پہ ایسی لیسز کو آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے پکچر میں یہ دکھایا ہے یہ فارمل ڈریسز ہے اور اس کو یہ دیکھیں اس کو ارجسٹ کیا گیا یہ بٹن پٹی ہے یہ بٹن پٹی بھی آج کل بہت انہیں پلین ڈریسز پہ چکن ڈریسز پہ ایسی بٹن پٹی اگر آکے اپنے ڈریسز کو ریکوریٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی جی آج کے میں نے آپ کو لیسز اور ڈریس ڈیزائننگ کے آئیڈیاز دیئے اب آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے ڈریسز کو لیسز کے ساتھ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اپنے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک کرنے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ